بھارت دنیا کی سب سے ادھیک آبادی والا دوسرا دیس ہے اس کی رجدھانی نئی دلی ہے چین کی آبادی ایک ارب 42 کروڑ جبکہ بھارت کی آبادی ایک ارب 38 کروڑ سے زیادہ ہے بھارت کا چھدر پھل 32,87,263 ور کلومیٹر ہے بھارت کی سب سے بڑی طاقت اور کمجوری دونوں یہاں کی آبادی ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائے وہاں بھارتیے مل جائیں گے بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے بجلی پانے سکھا سواہ جیسی جروری سویدھائے لوگوں کو دینے کے لیے بھی جوجنا پڑتا ہے یوہ آبادی کل آبادی کا 50% یعنی آدھا ہے اگر یوہاو کو اپیوکت اوثر ملے تو دیش کی ترقی کی رختہ دھوگونی ہو جائے گی بھارت میں اب بھی 20 کروڑ سے زیادہ لوگگری بھی ریکھا کے نیچے زندگی گزارنے کو مجبور ہے لیکن اس میں تیزی سے پوزیٹیب بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت کے لوگوں کی ایوریز آمدنی 2020-2021 میں لگ بھگ 1,43,000 روپے سالانہ کا انمان ہے بھارتی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے رکچہ بجٹ کے ماملے میں بھارت دنیا کا تیسرا دیش بھارت کا رکچہ بجٹ 71.1 ارب ڈولر جبکہ چین کا رکچہ بجٹ 189 ارب ڈولر ہے بھارت دنیا کی چھٹی ایٹمی طاقت ہے ساتھ ہی ہمارے دیش کی سوانیرمیت، آکاس اور پریدھوی مسائل ڈیفنس سسٹم ہے بھارت کے پاس اگنی 1 سوٹ رین سے لے کر اگنی 6 جیسے انتر مہادیوپی بیلیشٹک مسائل ہے ہمارے ویجیانی کو نے بھرموز جیسے سوپر سونک کروز مسائل بنا کر سیما کو مضبوط کرنے کے ساتھ دوسمن کو چیتاؤنی دے دی ہے یا ایٹمیک ہتھیار لے جانے میں بھی سکچم ہے اس کے علاوہ بھارت فورت ریجیرینیسن کا تیزیس فائٹر جیٹس بھی تیار کرتا ہے بھارتی اینو سے نا ہند مہا ساغر میں سب سے پاورفول نیوی ہے اس کے پاس دو ائرکاپٹ کیریئر کے ساتھ ورطمان میں پندرہ پارمپری اور دو نیوکلئر سبمرینز ہے جن میں آئین ایس اریحاند اور آئین ایس چکر سامل ہیں بھارتی وائیو سے نا رافیل فائٹر جیٹس کو بھی اپنی بیرے میں سامل کر چکی ہیں بھارت کی سیمائے سات دیسوں سے لگتی ہے جن میں چین اور پاکستان سے رشتیں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں بھارت دنیا کی بڑی ایکونوی طاقت ہیں 2.94 ٹریلین ڈالر جیڈی پی کے ساتھ دنیا کی پانچوی فاسٹیسٹ کروئنگ ایکونوی ہے بھارت میں بڑھتا عدوگی کی کرن تیجی سے ترقی کرتا ہائیٹی سیکٹر کا اہم یوگدان ہے یہاں کا بولی ووڈ دنیا بھر کو انٹرٹین کرتی ہے بھارت کی 68% آبادی آج بھی گاؤں میں رہتی ہے ہمارے دیش کے کسانوں اور مجدوروں نے دیش کو آنطرک روپ سے مجبوط کیا ہے بھارت کی پراشین سنکریتی اتحانسک دھروہ روز سندر وادیوں اور رنگا رنگ تیوہاروں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ایک کروڑ سے زیادہ پریعتک ہر سال آتے ہیں یاد رکھے دنیا کا ساتوہ آجوبہ تاج محل بھی بھارت میں ہی ہے بھارت کے اتحانس دیشہ میں ایک طرف جہاں ماؤنٹ ایوریہ جیسی اونچی پہاڑی چھوٹی ہے وہیں دکچن میں ہند مہا ساغر کی گھرائی ہے بھارتی انترکش انوشاندان سنگٹھن اسرو نے پہلے ہی پڑیاس میں چندریاں تن تھا منگل یا میشن کو سفلتا پوروک انترکش میں پہنچانے والا پہلا دیش بنایا پندرہ فروری 2017 کو اسرو نے انترکش میں 104 سیٹلائٹ بھیج کر کرتیمان رچا تھا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے لال رنگ کا سبسکرائب بٹن دبا دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے